اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ دنیا برسے ہمارے تمام ویوورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید گائز یہاں پہ ہمیں آج سارا دن مارکٹ دو سے تین بلین ڈالر کے درمیان سرکل کرتی دکھائی دی اور بی ٹی سی ڈومینس میں ہمیشہ کی طرح ایسی مارکٹ میں اضافہ ہی دوستو دیکھنے کو ملتا ہے گائز اس وقت تک سب سے بری پریشانی کی جو بات بند کر اس وقت ویورز کی جانب سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سولانہ کو آج اچانک ڈیپوزٹ کے اطراف سے یہاں پر سسپینڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے اور کس کرنسی میں کیا گیا اس کا میسیج کوئی اتنا انوکہ نہیں ہے آپ سب دوستو کو اس وقت پتا چل چکا ہوگا سو گائز اس کی کیا وجہات بنی اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کریں گے سولانہ یہاں پر کئی غلط فہمیوں کے تحت زیرو ہونے کی بات کی جاری ہے جس کے موں میں جو بات آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو اپنی سرمائے کو یوٹلائز کرنے کا پورا حق ہے آپ جس طرف پی ڈائریکشن اختیار کرنا چاہیں گے جو میں ابھی آپ سے یہاں پر ڈسکیشن کروں گا اس کے بعد آپ بالکل آزادانہ طور پر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کی پرائز جو ہے وہ اگزیکٹلی صبح سے لے کے اب تک ہنڈرڈ ڈالر پلاس ہو چکی ہے اور ایتھینیم کے پرائز یہاں پر اونلی الیون ہنڈرڈ نائنٹی الیون ہنڈرڈ نائنٹی فائیب اور ٹویلو ٹین کے درمیان ہی سرکل کرتی رہی سو گائز جہاں پر مارکٹ آور آلنگ کر رہی ہے آور آلنگ مطلب کہ جس طرح سمجھ لیں کہ آپ بھل صفائی کرتے ہیں مکمل طور پر کسی چیز کی اور اگزیکٹلی یہاں پر مارکٹ کی سیم صورتحال ہو چکی ہے کہ تقریباً اس صفائی میں کلیننگ میں مارکٹ کا کیا حال ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے کچھ دوستوں کا ماہرین کا یہ کہنا ہے جہاں پر آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو آپ اپنے یہاں پر اساسیں نکالیں اور یو ایس ڈیٹی کی شکل میں رکھ کر بیٹھ جائیں اور کچھ دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ بائنگ ٹائم ہے سو اینڈ آف دا ڈے آپ نے اپنے دماغ کی کرنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑا کریش کنسیڈر کیا جا رہا ہے اگر یہ تین سے چار ہزار ڈالر اور کریش کر گیا تو ٹوٹل ابھی تک مارکٹ میں دوستو سات کریش آئے تھے جس میں سے یہ سیکنڈ نمبر پر ابھی تک کا سیکنڈ لارجسٹ کہہ سکتے ہیں آپ مارکٹ میں کریش سو گائز بی این بی کے اندر صرف تین ڈالر کی ٹریڈ رہی اب یہاں پر مارکٹ ٹوٹتی ہے دوستو تو بی این بی بہت برا کریش کر سکتا ہے اسی لئے اب جتنی دیر تک مارکٹ یہاں پر سٹک رہی ہے آپ نے دیکھا کہ آفٹر دا وینز ڈے بودھ کے دن سے لے کر اب تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں مارکٹ ایکسٹرا سٹک ہو گئی ہے اور یہ میرے ہی الفاظ ہیں جو میں تو رانا چاہتا ہوں میں آپ سے تقریبا پچھلے دو سال سے یہی الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ جب مارکٹ اوور سٹے کر جاتی ہے تو کریش کے چانسز بھڑ جاتے ہیں تو اب کی بار کتنا کریش ہوگا بہائنڈ دا سکرین کیا ہو رہا ہے یہاں پر کوئی نیوز آپ کو کسی ویب سائٹ پر دیکھنے کو نہیں مل رہی تو یہاں پر ایک خوف کا کاروبار ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پر ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ رزقی ہو چکی ہے مان لے کے 99% تو یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اوورال بی ٹی سی کو فالو کر کے ٹریڈ کرنی ہوگی بی این بی میں بھی اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سپورٹ ہے بہت مختاط وے میں میں آپ سے شیئر کروں گا جو قریب 255 بنتی ہے دوستو اور 275 255 سے 275 کے درمیان بی این بی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فردہ ڈیٹیل میں ایکس آر پی کارڈینو اور ڈوج کو اگر کمپیر کریں تو کارڈینو بہت بوری طرح کرنے لگ گیا ہے ڈوج اور ایکس آر پی کی صورتحال اس لیے بہتر ہے کہ اس میں دنیا آج بھی ان حالات میں بھی انویسٹ کر رہی ہے پولیگون میٹک نے ایٹی سکس نائنٹی سے نائنٹی ایٹی نائن فیفٹی کا آج ہائی لگایا دوستو دوبارہ سے اس کی پرائز ایٹی سیون پر آ چکی ہے مارکٹ میں جس کریش کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر یہاں پر ہیپن وہ ہو جاتا ہے فائنلی تو ایک موقع ملے گا نیچے سے ہمیں بائنگ کرنے کا گائز مجھ سے تقریباً بودھ کی ایوننگ میں بہت سے دوستوں نے رابطہ کیا ایمیل کے تھو اور ان کے مجھ سے ایک ہی سوال تھے کہ سر ہم آپ کی وجہ سے پرچیزنگ نہیں کر پا رہے سر آپ کی وجہ سے ہم نے اپنا ہاتھ رکا ہوا ہے دوستو میری پاتھ سنیں یہاں پر آپ بالکل آزاد ہیں میرا سبھی دوستوں کو ایک میسیج ہے کہ آپ آزاد ہیں یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے پینک میں جو مارکٹ میں پھیلا ہوا ہے ہمیں اگر مارکٹ ایک دو ہزار ڈالر پمپ ہونے کے بعد بھی پرچیزنگ کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں کم از کم ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مارکٹ اپنے بگسٹ پینک سے نکل آئی ہے سو یہاں پر آج تقریباً پانچ میں دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ مارکٹ سکسٹین تھاؤزن فائیو انڈر پہ کھڑی ہے سو گائز ابھی ہم آگئے ہیں سولانہ پہ سولانہ نے گائز آج لو لگایا ہے ٹویلو ٹالر کا ٹویل پوائنٹ تھرٹی کا یہاں پر ابھی جو اپ ڈیٹ ہے وہ شو نہیں ہو رہی تو ابھی فیلال سولانہ کی پرائز ہیں دوستو ٹھرٹین پوائنٹ فورٹی فائب کے اس کا کمپیریزن اگر ہم صبح سے کریں تو اس میں سیونٹی سنٹ کی کمی ہو بھی ہے سو گائز سب سے پہلے آج ٹویٹر پہ کیونکہ ٹویٹر پہ ہی ساری یہاں پر بحث چل رہی ہے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چلتا ہے کرپٹو ٹرینڈ کی جانب سے کہ جی کوکوائن بیوٹ آکی ایکس بائنانس سبھی نے جو کہ یو ایس ڈی ٹی اور یو ایس ڈی سی کا جو ڈیپوزٹ ہے سولانہ بلوک چین اس کا وہ یہاں پر روک دیا گیا ہے یعنی کہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے اچھا سسپینڈ کا پہلے تو میں آپ کو کلیرلی مطلب بتا دوں کہ کینسلیشن نہیں ہوتا کینسلیشن اور سسپینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سسپینڈ کے ساتھ ایک میسج اور تھا کہ تھوڑی ہم کب اس کو بحال کر دیں گے اس کا کچھ پتا نہیں ہے لیکن یاد رکھیں جب کوئی چیز سسپینڈ کی جاتی ہے تو اس کے اوپر نظر بھی رکھی جاتی ہے تھوڑی ہی دیر بعد یا کہہ لیں کہ دو گھنٹے بعد بائنانس ایک میسج چلاتا ہے دوستو یہ آپ کی سکرین پہ میں اسے چلا رہا ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دیپوزٹ آف یو ایس ڈی ٹی سولانا ٹوکن ریزیومڈ فور فیلوز بیلنس بائنانس اینس ٹھیک ہے آفٹر انٹرنل اسسیمنٹ اب ورڈ کیا یوز کیا گیا ہے اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آفٹر انٹرنل اسسیمنٹ اینڈ ریویو بائنانس ہیز ناؤ ریزیومڈ دیپوزٹ فور یو ایس ڈی ٹی سولانا تھانکس فور یو سپورٹ بائنانس ٹیم یہ تقریباً اس کے دو گھنٹے بعد یہ میسج محصول ہوتا ہے گائز اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اب ٹویٹر پہ کافی فیک نیوز بھی چلتی ہیں ٹویٹر کون سا آسمان سے اتر ہے ٹھیک ہے وہاں پر جتنے بھی چسکو رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پر خبریں چلا رہے ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر کئی دوستوں کی یہ رائے ہے کہ مجھے فلانے نے کہا یہ اتنے کا ہو جائے گا مجھے فلانے نے کہا یہ اتنے دوستوں ہم اس طرف نہیں جاتے ٹھیک ہم کسی بھی طرف نہیں جاتے کہ کیا ہونے والا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا یہاں پر فیر ختم نہیں ہو رہا تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے دیکھیں اس وقت سولانا کی پرائس چل رہی ہے تھرٹین پوائنٹ فورٹی فائف آپ کے سامنے ہیں جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب بھی ہارڈی یہی پرائس ہوں گے سو گائز اس پینک کو ختم کرنے کا حل کیا ہے یا تو آپ ابھی نکل جائیں مارکٹ سے سمپل you have only two way دو رستیں ہیں آپ کے پاس ابھی سیل کر دیں سولانا کو اور سکون کی نیند سو جائیں one thing ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو تل تل ڈاؤن ہوتا دیکھیں اور آپ کو تکلیف پہنچیں یا یا آپ یہاں پر بہادری کا مظاہرہ کریں کیونکہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی suppose اگر اٹھارہ میں لیا ہے پندرہ میں لیا ہے تو اس کا لوس تو بہت کام ہے لیکن اگر کسی نے پرانے وقتوں کا جب یہ پیک پہ تھا one seventy one fifty one twenty just like لونہ جس طرح دوستوں نے one forty four تک کا لونہ بھائی کیا ہوا تھا تو لونہ اچانک سے اڑ گیا تو وہ تو بہت بڑا لوس تھا اس میں تو نکلنے کا ٹائم بھی نہیں ملا سو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ لونہ دوستو اس وقت zero میں انڈر ہو چکا ہے تو سولانہ کو لے کر آپ کے پاس ایک ایک ہی آئیڈیا ہے بہترین آئیڈیا کہ آپ ابھی اس میں سے exit کر دیں ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں پہ brave heart ہیں تھوڑا سا مضبوط دل رکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ جہاں پر one fifty کا لیا تھا آپ تیرہ ڈالر بیچ کے میں نے کون سا اچار ڈال لینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک option ہے کہ یہاں تو آپ اس کا تماشاں دیکھیں بیٹھ کے کہ یہ جاتا کس طرف ہے کیونکہ یہاں پر ترہ ترہ کی حبریں موجود ہیں کہ اس کی بلوکچین میں کوئی مسئلہ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں اس کی بلوکچین اڑ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر پینک ہے میں اس سے تو انکار ہی نہیں کر رہا کہ مارکٹ میں پینک نہیں ہے بہت زیادہ پینک پھیل چکا ہے سولانہ کو لے کر تو آپ اپنا پینک کم کرنا چاہتے ہیں تو اوبرال یہاں پر روبرٹ کیاوسکی کی بھی ایک یہاں پر نیوز تھی کہ جی اگر آپ بہت زیادہ پینک کر چکے ہیں تو آپ مارکٹ سے نکل جائیں اور کئیوں کو وہ یہ مشورہ دے رہے جی کہ یہی ٹائم ہے بھائن کرنے کا تو یہ اس کا آخری حل ہے اور اگر کوئی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ زیرو ہو جائے گا تین ڈالر ہو جائے گا کیونکہ اس وقت کوئن ٹیلی گراف کوئن ڈیسک کوئن ماما کہیں پر بھی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے ایتھنٹک جہاں پر یہ لکھا ہو کہ سولانہ کی بلوکچین کلیپس کر گئی ہے کر جائے گی یہ کوئی نہیں چانتا سو گائیز یہاں پر آپ جتنی بھی سولانہ سے ریلیٹیڈ اس وقت مارکٹ میں پینک تھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے آپ اپنے آپ کو اگر سکون کی نیند دینا چاہتے ہیں جو آپ سولانہ سے ایکسٹ کر سکتے ہیں فردر آپ اسے ایک لونگ گیمبلنگ کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح آپ کرپٹو کی ہائیلی رسکی مارکٹ میں آئے تھے اس نیت سے کہ میں ارنٹ کروں گا یہاں پر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بہت ہی ہائیلی لیکوڈ ہو جانے والی مارکٹ ہے سو گائیز اگر آپ اس پینک سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ماننا ہے کہ میں سولانہ کو تیرہ پہ سیل کر دیتا ہوں اور جب یہ تین پہ جائے گا دو پہ جائے گا ایک پہ جائے گا میں پھر بائی کر لوں گا تو آپ اس میں سے کسی کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں اب بارتے ہیں دوستو یونی سوائپ ایل ٹی سی کی اگر بات کریں تو ان میں یونی سوائپ میں بیس سنٹ کی آج ٹریڈ رہی اور ایل ٹی سی میں دو ڈالر کی یہ ہائیلی سیل پرچیز کے سرکل میں ٹریڈ ہوتے رہے اور اگر بات کریں چین لنک اور آٹم کی ایک ٹائم پہ ان میں بھی تی تی سنٹ کی آپ کو ٹریڈ ملی صبح کی مارکٹ میں اگر مارکٹ کریش نہیں ہوتی تو آپ چین لنک میں چھ ڈالر سے لے کر چھ اشاریہ بیس تک اس کو سیل پرچیز کر سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل میں بھی ہم نے کیونکہ بی سی آج کو بھی ڈسکس کیا تھا تو گائز یہاں پر پی سی آج آج پھر وان او ون سے وان او تھری کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا صبح کی مارکٹ میں بھی نائنٹی نائن سے آپ اسے وان او ٹو کے درمیان ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونٹی یہاں پر ایک ٹائم کے لیے تھوڑا سا پمپ ہوا تھا دوستو لیکن ابھی فیلال اس کی صورتحال بگڑ چکی ہے پھر سے اور کیونٹی اور سی ایچ سیٹ کی بات کریں سی ایچ زیٹ کی بات کریں دوستو یہاں پر تو یہ آج صبح ہم نے ڈسکس کیا تھا پوائنٹ ٹو ایٹی پہ ہائی لگا کر رہا ہے دوستو یہ پوائنٹ ٹوئنٹی ٹری ففٹی کا یہاں پر یہ لونگ ٹرم کی بائنگ تو نہیں کی جا سکتی یہ جیسے ہی آپ کو بائیس سنٹ پہ ملے تو آپ اسے لونگ ٹرم کے لیے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ مارکٹ کے لیے کیونکہ یہ ابھی تک کا واہی کوئن ہے جو اچھا بیہیو مارکٹ میں دے رہا ہے فردر ڈیٹیل میں یہاں پر دوستو اوکے بی میں اکتیس سنٹ کی بڑی کمی ہو چکی ہے اور ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن اسے ہم ڈسکس کریں گے جو دو اشاریہ اٹھانہ پہ صبح ٹریڈ ہو رہا تھا اب اس میں ٹوٹل کمی ہوئی ہے دوستو تین سنٹ کی لیکن ہائیس نے ایک مرتبہ پھر سے لگایا ہے دو اشاریہ چونتیس کا آئی ٹرسٹ والٹ کے ٹوکن میں دوستو رجان رہا دنیا کا دنیا نے اچھا خاصا پیسہ پھر یہاں پر ٹرانسفر کیا ہے اس وقت انویسٹر ایک ہارڈ والٹ کی تلاش میں ہیں تو دوستو ایسے تمام دوستو کو میں ہارڈ والٹ کی ایک ویڈیو ضرور پروائیڈ کر دوں گا ہنڈر پرسنٹ لیکن میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک پہلے سے ہی سائیڈ فیکٹ بتا دوں کہ جب اس کے سر پہ جوتے پڑھنے کی باری آئی گی تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ہارڈ والٹ کی آپ ہزاروں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر اوریجنل بات بتاؤں گا وہ آپ کو پندرہ منٹ کی ویڈیو دکھانے کے بعد اینڈ پہ وہ یہ بگواس کریں گے کہ یہ بھی جو ہے سیف نہیں ٹھیک ہے یہ اس میں بھی آپ کے پیسے اٹھ سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے ان کی پندرہ منٹ کی ویڈیو دیکھی ٹھیک ہے اور انڈ پہ آپ نے یہ سن لیا کہ اس میں بھی آپ کے پیسے سیف نہیں ہیں تو پھر اس میں پیچھے رہے کیا گیا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جس ایک سینج پہ کام کر رہے ہیں it's better یا trust wallet حالانکہ trust wallet میں میرے پاس millions of people کی ایمیل آئی ہے جی get trust wallet سے میرے پیسے اٹھ گئے یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں ابھی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز سیف نہیں ہے یہاں پر دوستو تو یہاں پر دوستو مارکٹ کی صورتیال جو ہے وہ اس وقت کوئی زیادہ چینج نہیں ہے کہنے کہ مارکٹ میں crash بھی نہیں آیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کوئی improvement بھی نہیں آئی unchange ہے مارکٹ یہاں پر trade کرنے کے لیے تو trade اب جو آپ سے discuss کرنے جا رہے ہیں دوستو وہ ہوگی btc پہ اور ethereum پہ تو بڑھتے ہیں اس کے candle charge کی طرف so guys ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ btc نے one seventy five dollar کے درمیان up and down کیا وہ بھی بہت تھوڑی دیر کے لیے ورنہ سارا time جو session کا تھا وہ struck دکھائی دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو next candle کا آغاز ہو رہا ہے جو full day candle ہے اس کا آغاز ہی bearish spring candle سے ہوا ہے price اس کے downside پہ زیادہ open ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ crash market میں آ سکتا ہے فور اور کی candle charge میں behind a screen total different چیز ہے یہاں پر ہمیں ایک second last جو candle دیکھنے کمیل رہی ہے صرف وہی قابل دید ہے یعنی کہ without down shadow bearish candle ہم نے دیکھی sorry bullish candle ہم نے دیکھی اور یہ bullish جو تھی اسے صرف support دینے کے کام آئی اگلی بھی یہاں پر support کی candle پڑھ رہی ہے دوستو تو جو main چیز ہے ہم اس پہ بات کریں گے guys market میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں crash کے chances بھٹتے جا رہے ہیں کیونکہ market improve کرے گی تو یہاں پر اثار بنتے ہیں market کے crash میں سے نکلنے کے so guys یہاں پر 16,349 جس کی support کا ہمیں انتظار ہے یہاں پر اگر support نہیں بنتی تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو پہلا crash جو ہوگا وہ 15,400 تک کا ہوگا 15,400 پر آپ کی ایک trade بن سکتی ہے کیونکہ اگر یہ 5,000 ڈالر بھی market suppose ایک example دینا crash کر جاتی ہے تو وہ ایک session میں نہیں کرے گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ہی session میں کر گئی تو ہو گیا پھر سارا خوش اچھا 15,400 پہ دوستو آپ کی یہاں پہ trade بنے گی اور exit آپ کی جو ہوگی وہ تقریباً 400 ڈالر کے بعد ہوگی تو یہاں پہ آپ btc کو follow کریں گے یہ جو میں آپ کو low بتا رہا ہوں یہ اگر ہمارے ان چھے یا بارہ گھنٹوں میں نہیں آتا تو یہ low ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ let's suppose اگر سولانہ بلوکچین کی خبر ابھی تک دبائی جا رہی ہے اور وہ اچانک باہر آ جاتی ہے تو anything can happen کیونکہ یہاں پر ابھی تک کوئی evidence مجود نہیں ہے so guys اس کے ساتھ آپ utilize کر سکتے ہیں صرف اور صرف bch کو لیکن bch بھی crash کرے گا یاد رکھے گا 90 ڈالر تک کا low لگا سکتا ہے بڑھتے ہیں ethereum کے candle chart 12.15 تک 12.15 تک اس نے high لگایا so guys یہ یہاں پر ایک minute بھی resist نہیں کر پایا اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل تھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ اس کی resistance zero تھی ideal prices کے کیا رہے جہاں پر اس کا بہت زیادہ stay رہا وہ تھا 11.98 اب سو guys یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلی candle یہاں پر سپورٹ کی مان رہی ہے تو ہم اپنا یہاں پر ٹائم بچاتے ہیں یہاں پر جو مارکٹ میں مجھے کریش آتا ہوا دکھائی دے رہے وہ ایتھریم کا ڈائریکٹ 11.20 کا ہوگا ڈائریکٹ 11.20 11.60 پہ آئے گا یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں 40 ڈالر کی ارننگ کر سکتے ہیں بڑے آسانی سے ایک فول ایتھریم بائی کر کر کے 11.20 پہ فول ایتھریم بائی کریں گے اور 11.60 یا چلیں 11.50 پہ بھی آپ پہنچ جاتے ہیں تو ایکسٹ کر دیجئے اس کے وہاں پر آپ پاکستان کے حالات کے اوپر اس وقت میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا جو اس وقت تیزی سے ایک مرتبہ پھر سے کلیپس کرنے کی طرف جا رہی ہے کافی دوستوں کی ڈیمانڈ تھی تو وہاں پر آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کر دی جائے سوگائے صبح تک اللہ حافظ